اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے معزز سامین آج میں آپ کے لئے کیسی ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ حل ہمیں اسلام بتاتا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف دس منٹ طویل سجدہ کرنا اپنے اندر کیا کیا فوائد رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں کون کون سے فوائد اور نیمتیں پوشیدہ ہیں تو سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائیں دس منٹ کا یہ سجدہ دورانے نماز بھی کیا جا سکتا ہے اور نماز کے بغیر عام حالت میں دس منٹ طویل سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خیر و آفیت اور صحت و سلامتی کی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں دنیا بھر کے ماہرینِ طب جن میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں انہوں نے اپنے طویل تجربے کے نتائج بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ دس منٹ کا طویل سجدہ ہے کشش سکل کے خلاف ہمارا دل خون کو دماغ تک اتنے اچھے طریقے سے پمپ نہیں کرتا جتنے اچھے طریقے سے دل اس وقت پمپ کرتا ہے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں بڑھاپے میں نسیان کی بیماری عام ہے اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ طویل سجدہ ہے رائے نائٹس الرجی کا حل بھی یہی ہے کیونکہ دماغی کمزوری ہی کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتی ہے جن لوگوں نے اس کو آزمایا ہے چند ہی دنوں میں طویل سجدہ کرنے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا سجدہ پانچ دس منٹ لمبا کرنے سے آدمی کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں چہرہ خون کی صحیح طریقے سے سپلائی کی وجہ سے ترو تازہ اور شاداب رہنے لگتا ہے اور بڑی عمر کے بہت سے اثرات بھی چہرے سے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں بالوں کو بوقت ضرورت خون ملنے سے سر کے بال گرنے بھی کم ہو جاتے ہیں برگم اور رشا بھی بلکل چاہتا رہتا ہے بینائی کوت سماد کی کمزوری زوف بسارت آنکھوں کی کمزوری اور کانوں کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے بھی غائب ہو جاتے ہیں دس منٹ کے ایک طویل سجدہ میں بہت سی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی جن بیماریوں کا علاج کرنے سے کاسر رہے ان سب بیماریوں کو دور کرنے کا موثر ترین علاج طویل سجدہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان پیشانی والی جگہ کو سجدہ کی جگہ رکھ کر سجدہ کیا جائے تو اس کے بہترین نتائج برامد ہوتے ہیں طویل سجدے کے ذریعے پھپڑے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ سجدے میں آدمی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس میں انسانی گرتے اور بھیپڑے زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا مددگار ہو ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ